مزکر دوستو تو سواگت آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پر آج بگ بیس کا میج نمبر 26 میل بور رنگ ایڈ ورسیز ہوبار ٹھاریکین اس میج میں کون پلیئر کتنا رن مارے گا کون وکیٹ زیادہ لے گا میج کا وینر کون ہوگا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا اور ویڈیو کو لاٹ تک دیکھنا دوستو جس نے ہمارا پچھلی ویڈیو نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھنا اگر آپ کو فینٹیس میں جیتنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کسی ریپورٹ پڑھنی ہوگی اس ریپورٹ کے بینہ میں چلتا ہی نہیں ہے اس ریپورٹ گراؤنڈ یہ سب آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا اور ریسینٹ فورم پر اسپیسل دہاں رکھا کرو دوستو جب بھی آپ کسی پلیئر کو چونتے ہو اگر کوئی پلیئر فورم ہی نہیں ہو آپ سے ہمیشہ اس سے امید کرتے ہو کہ آج سلے گا آج سلے گا اور ہم امیشہ امپورٹینٹ ہوتی ہیں تو ہم دونوں ٹیموں کے ریکوڈ کی بارے میں بات کرتے ہیں میل بور رینگیڈ پانچ میں اتنی سے شریف ایک میں جیتی ہیں اور ہو بات دو میں جیت کیا ہے اگر ہم رینگیڈ کی بات کرے تو یہ ایک میں جیت کیا رہی ہے ایڈی لیڈ اسٹرائگر سے اور اگر ہم ہو بات ہریکین کی بات کرتے تو ہو بات ہریکین رینگیڈ کو پہلے ہی عارت چکی ہے تو دوستو اگر آپ کو پتا ہوگا یہ ڈوکلیٹ کا جو اسٹیڈیم ہے اوپر سے بند ہے کرکیٹ کا ایک ماتر یہ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ باریس آئے تو اس سے بلکل بھی فرق نہیں پڑے یہ میچ پورا ہوگا اور جیک پورٹ ہوگا ساندھار جیک پورٹ ہوگا تو آپ نے ان کی ریسینٹ پورم دیکھ لیا اب ہم نظر ڈالتے ہیں پچھ ریپورٹ کے اپر تو جو یہ گراؤنڈ ہے دوستو یہاں پہ ٹوپ اورڈر ہمیشہ رن مارتا ہے تو آپ کو ٹوپ اورڈر میں سے جرور چوز کرنا ہے اور اگر ہم گراؤنڈ کی باؤنڈریز کی بات کریں تو یہاں پہ سکوار باؤنڈری ہے جو سا سٹ میٹر کی ہے اور تو اسٹریٹ کی باؤنڈری ہے وہ پہتر میٹر کی ہے یعنی زیادہ بڑا گراؤنڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ سکوڑ جو بنتا ہے ایک ٹاگ مطلب یہاں پہ بہت زیادہ بکٹ ملتے ہیں پچھلے اگر چار میچ کے بات کریں تو چوز بکٹ فاشٹر نے نکالے ہیں اور اس اسٹیڈیم میں اور اس گراؤنڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ستر پرسنٹ میچ یہ جیک پوٹ دیتا ہے یعنی جو مطلب آخر کے دو پانچ آور ہوتی ہیں ان میں مطلب ہائیوز ٹیم جیت جاتی ہیں ایسا کچھ اور اسپنر کے اگر ہم بات کریں تو اسپنر کو یہاں پہ بلکل ویڈوانٹیج نہیں ملتا ہے اگر ہم ٹوٹل میچ کی بات کریں تو یہاں پر 62 میچ ہوئے ہیں اس میں سے 28 میچ پرسٹ بیٹنگ نے جیتے ہیں اور 34 میچ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں ایوریز اسکور یہاں کا ایک سو چیارٹرن ہے یہاں پر لاسٹ ایک سو نو وکیٹ جو گرے ہیں ان میں سے چھنٹر وکیٹ پیسر نے لیے ہیں اور اسپنر کو 33 وکیٹ میں لے ہیں تو آپ کو ڈریم 11 چوز کرتے ہوئے یہ بات بیسے سٹور پر دیان رکھنی ہے کہ پیسر کو ہمیشہ اٹھانا ہے اسپنر کو زیادہ ٹیم کے اندر بلکل بھی نہیں لینا ہے پیسر بہت اچھا کمال کریں گے اس میچ میں اگر ہم پچھلے دس میچ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو تین چار بار تو 162 کا اسکور ہے اور پچھلے چار میں تو لگا تھا چیز ہوئے اس پر ایک ڈیفینڈ 162 کا ہوا ہے 171 کا ڈیفینڈ ہوا اور 189 کا ڈیفینڈ ہوا ہے یعنی ہم کل ملا کے نظر ڈالے اس کے اوپر تو 170 کے لگ بک کا ٹارگٹ جو ہوگا چیز ہوئے کے بہت زیادہ ہائی چانس رہیں گے تو یہاں پر جو بھی مطلب ٹیم ٹوست جیتے گی وہ بولنگ پھنشٹی کرے گی دوستو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کے میچ کا سکور جو رہے گا لگ بک 170 کی لگ بک رہے گا اگر ہم ریسینٹ میچ کی بات کریں اس وینو کے اوپر تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو یہاں پر آگا ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈلے ڈیش ٹرائک اور میل بور رنگیٹ کا جو میچ ہوا تھا اس میچ میں سات ویکیٹ نکالیتے پیسر نے اور اسپینر کو ملیتے ہیں چار ویکیٹ اور اگر ہم دوسرے میچ کی بات کریں تو اس میں بھی پیسر کو ملیتے ہیں چھے ویکیٹ اور اسپینر کو چار ویکیٹ اور میل بور رنگیٹ کا بریسمن ہیٹ سے جو میچ ہوا تھا اس میں اگر ہم بات کریں تو آٹھ ویکیٹ پیسر نے اور اسپینر کو اس میں ویکیٹ ہی نہیں ملا اور اگر ہم بات کریں تو پیسر کو ٹونٹی ویکیٹ اور اسپینر کو آٹھ ویکیٹ ملے ہیں تو پیسر بہت اچھا کریں گے کل کے میچ میں اس پینر زیادہ پکنی کرنے ہیں اگر پیسر اچھا چلے تو میچ اسی ٹیم کے فیور میں جائے گا اور ایوریج اس کو اور آپ دیکھ لو دونوں کے لگ بگ ایک سو ساٹھ سے ستر کھائی ہے دوستو اگر اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون پر نظر ڈالے تو پلینگ لیون میں کوئی خاص چینجر نہیں ہوگا وابارٹ میں نکل چودریہ ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں اور اگر یہاں سے ہم پلیئر پھورپ کی بات کرے دوستو تو کنٹن ڈکو کا آپ دیکھ سکتے ہو اس نے ایک میچ میں تیئس اس سے پہلے جیرو تیئس اٹھ تیس اور پھر جیرو مطلب ایک میچ میں پچاس رن نہیں بنا پایا ہے یہ پلیئر زورڈن کوکس بھی کوئی خاص نہیں کر پایا ہے اور اگر اگر جیک پریزر میگ کرو کی بات کرے تو یہ بندہ بہت ساندھار پھورپ میں ہے پچھلے میچ میں اس نے چودہ رن بنائے تو اس میچ میں یہ چلنے کے تو آپ کے لئے مشٹ پک پلیئر ہے گا جیک میں ایک گروپ سون مارس کے اگر ہم بات کرے تو تین میچ کھلے اس نے تو دو میچ میں تو اس کی پپٹی ہے اور پچھلے میچ میں چلا نہیں تھا تو آج چلنے کے آثار اس کے بہت زیادہ ہیں جوناثن ویلز کے اگر ہم بات کرے تو یہ کوئی خاص نہیں کر پایا اس کو مکنک میڈیسنز کی جگہ کھلایا گیا تھا اور اگر ہمارے بے کی بات کرے تو یہ ابھی کوئی خاص نہیں کر پایا ویلز ادر لینڈ کی اگر ہم بات کرے تو اس نے اس ریپے ایک میچ میں کیونہ رن بنائے تھے باقی میچ میں بار رنڈ سے زیادہ نہیں بنائے اس نے ٹوم روگرز کی اگر ہم بات کرے تو اس نے ایک میچ میں ایک وکٹ لیا تھا ایک میں تین لیا تھا دو لیا تھا اور دو میچ میں اس کو وکٹ نہیں ملا تھا تو اس کو لے سکتے با ایڈپ جیمپہ کے اگر ہم بات کریں تو اس کو توビکیٹ نہیں مل رہا تو ایڈپ جیمپہ پہ آپ کو رسک نہیں لینے گا پیٹر سیڈل کے بات کرے تو یہ بھی ایک ویٹیٹ سے زیادہ نہیں نکال پارا ہے اس پہ بھی آپ دعا رکھنا تھوڑا اسے کو لینا کین ریچرڈسن کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ویٹیٹ سے زیادہ نہیں پارا ہے اور اگر ہم یہاں سے بات کریں ہووڈ ہی تو بارٹ کے لئے کیلک جیویل بہت اچھا کر رہا ہے تو یہ مشٹفک پلیئر ہے گا اس کو ضرور لینا ہے آپ کو میتے بارے کو تو آپ کو ضرور ہی لینا ہے یہ دو میچ میں نہیں چلا ہے تو کل پکا چلے گا اور اگر ہم رائٹ کی بات کریں تو یہ بندہ بہت ساندھار کل رہا ہے یہ بھی مشٹفک پلیئر ہے ہمارا بین میکڈر موٹ یہ بھی مشٹفک پلیئر ہے کوری انڈرسن کے اگر ہم بات کریں تو رنوں میں تو اس نے کچھ خاص کیا نہیں ہے پر کل یہ سائد اگر ہم ٹیم ڈیویڈی کی بات کریں دوستو تو یہ تو بلکل بھی فورم میں نہیں ہے نکل چودری یہ مشٹفک پلیئر ہے گا ہمارا اس کو ضرور لینا آپ کو اور ٹیم کے اندر کرس زورڈن کو بھی لینا آبیا اور ڈولی کی بات کریں تو یہ اس پین نہ رہے تو کل یہ زیادہ وکیٹ نکال نہیں پائے گا ناثنی اس کو تو بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو اور ریلی میٹ اگر ہم فائنل ڈریم لیون کی بات کریں تو یہ ہماری ڈریم لیون رہے گی میں نے اس میں کیٹوڈی کوکو نہیں لیا اگر آپ چاہو تو اس کو لے سکتے ہو اور اس کی پلیئر ہوں باقی اگر میری طرف سے اگر اس میں اگر بات کرے آپ تو سدر لینڈ میتوارے میک ڈرموٹ یہ کافی مشٹفک پلیئر رہیں گے ان کو چھوڑنا من نکل چودری کرس زورڈا ناثنیلز فاشٹر کو تو اس پیسل آپ کو لینا ہے اس میں سے اس پینر میں نے بلکل بھی نہیں لیا اور آپ سے لاشٹ بات میں بول رہا ہوں کہ فائنل دور آپ کو مارے ٹیلگرام چینل پر تو اس کو جوئن ضرور کرنا